اور یہ بیس اور پچانس ہو جائے کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کالے کالے بادل پانی ہیں گا پش 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 باند ہے پتنی کیس ہو جا جاتا ہوں کوئی بجائے آپ نے پہلے بھی ٹک ٹاک ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا یہ کوئی جنگل ونگل نہیں ہے جگہ جگہ یہ پائپ دکھ رہے ہیں آپ نے انسٹا کی ایڈی بھی دسکرپشن میں دے دوں گا جس کو مطلب کوئی انفرمیشن چاہیے اسلام لیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ہو گیا آپ سب کا این ایڈر ویلوگ کے اندر یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں گند ہے اور یہ پانی بھرنے جا رہا ہوں گند کو ابھی دسپنن میں ڈالتا ہوں دسپنن میں ڈالنے کے بعد پھر جاتے ہیں پانی بھرنا ہے پانی ختم ہو گیا پانی بھرنے کا یہاں وہی سین ہے جو آپ کو ٹک ٹاک ایڈی پہ میں نے دکھایا تھا اگر آپ نے مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کیا ہوا ہے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مطلب یورو ڈالتے ہیں سینٹ بلکہ یورو تو نہیں ہے یورو کا تو چالیس لیٹر آتا ہے تو مطلب ایسے سمجھو پچاس سینٹ کی کوئی کہن ایک فل ہو جاتی ہے یہ بڑے بڑے ڈسپنن رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں علاو نہیں ہے یہاں پر ڈالنا ہم یہاں پر اسے رکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا گھن تھا اور یہ ہو گیا یہ بھی ایک فارغ تھا اب ہم جا رہے ہیں اس بوتل میں پانی بھرنے کے لیے دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سین ہے میں نے آج یہاں پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ہفتہ اتوار ہے ہفتہ اتوار کالج سے چھٹی ہوتی ہے کالج میں تو نہیں پہن کے جاتے ہیں ویسے پہن کے جائیں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن میں نے چلو میں نے کہا لے کے آیا ہوں تو انہیں بھی جزرہ یوز کروں تو آج میں نے کمیز شلوار پہنی ہے سر یہ دیکھیں کافی دنوں کے بعد میں نے ویلاغنگ سٹارٹ کیا تو اس میں اگر کوئی کمی کتاہی رہ گئی ہو تو اسے ذرا آپ اگنور کیجئے گا اور بلکہ بتائیے گا کمنٹ میں کہ یہ کمی ہے ایسے نہ کرو یہ وہ فلان جیسے ہوتا ہے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں سریکی میں ویلاغنگ کروں یا اردو میں ویلاغنگ کروں تو مجھے دو تین وارڈ سریکی کے پڑے ہیں اور دو وارڈ اردو کے پڑے ہیں تو ابھی برابر چل رہا ہے آپ اس ویلاغ کے نیچے نا کمنٹ کریں بتائیں کہ مطلب سریکی میں آپ کچھ ویلاغ چاہی ہیں یا اردو میں چاہی ہیں تو میں پہنچ چکا ہوں پانی کی ٹینکی کے قریب ابھی پانی بھرتے ہیں یہ ہے جی پانی کی ٹینکی ابھی اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں یہ ہو گئے جی سکھے یہ بیس سنٹ کا یہ بیس سنٹ کا اور یہ دس سنٹ کا ابھی انہیں ڈالتے ہیں اور اس پہ شو ہوگا کہ آپ کتنے پیسے ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں جی دس سنٹ ڈالے اور یہ ہو گئے بیس پچیس تیس سنٹ اور یہ بیس اور پچاس ہو جائیں گے سر پچاس ہو گئے یہ لگا دی اب انہ بٹن پہ کلک کرنے یہ نظام ہے سر یہاں پر پانی پھرنے کا دیکھیں آپ میرے تیس سنٹ بچ گئے ہیں پانی آ رہا ہے پچیس بچ گئے یہ بھی فل ہونے والی ہے بس کمپلیٹ ہو جائے پچاس سنٹ کی یہ بوتل فل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی پانچ سنٹ بچ گئے زیرو زیرو پانی بھی بند ہو گیا یہ دیکھیں فل ہو گئی نا دیکھ لیں لیول ہے لیول جب تک یہ بھر لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں مجھے نا میرے ایک دوست کا کمنٹ آیا کہ پاکستان میں نا پانی ہمیں فری ملتا ہے یہاں پر بھی بھائی جان پانی وہ فری والا ہوتا ہے لیکن وہ ہم یوز نہیں کرتے کیوں یہ لوگ نا زیادہ بہت ڈرتے ہیں جرمز کی وجہ سے کہ یہ جرمز نہ لگ جائیں جرمز ہوں گے یہ وہ فلان بہت ڈرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہم بھی پھر یہی یوز کرتے ہیں پچاس سنٹ مطلب آدھا یورو ہو گیا نا تو یہ سین ہے اس لیے پانی یہاں بھی فری ہوتا ہے یہ چیز یار میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ نا ڈسٹ بین لگے ہوئے ہیں کس چیز کا یہ ہے مطلب آپ کو میڈیکل کی کوئی اگر چیز ہے تو آپ اس میں ڈالیں اور یہ ہو گئی کوئی مطلب آپ کے بعد پلاسٹک گئر آیا ہے تو آپ اس میں ڈالیں اور یہ ہو گیا اگر آپ کو پاس کوئی خراب کپڑے شپڑے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر ڈالیں میں آپ کو بھی کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ شرٹیں وڈٹیں ساری پڑھی ہوئی ہیں اور یہ بوٹ پڑھے ہیں بلکل صحیح ہے جو آپ کا لنڈا شنڈا آتا ہے یہ لنڈا یہی سے آتا ہے یہی چیزیں کٹھی ہوتی ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں یہی چیز ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہی سے آپ بند کر دیتے ہیں یہ اندر چلے جائیں گے وہ کوڑا جانوالے آئیں گے وہ خود ہی لے جائیں گے انہیں جہاں پر سیو کرنا ہوگا ختم کرنا وہ خود ان کی مردی ہے ابھی ہم اپنا پانی اٹھا کے چل رہے ہیں اپنے گھر کی طرف منزل مقزود کی طرف رما دھما ہے انہوں پیارا بنے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پر نا یار فلیٹ اور اپارٹمنٹ سسٹم ہوتا ہے مطلب فلیٹ آپ کو مل گیا یہ وہ بھائی جان پانی شانی بھار کے گھر رکھ دیا اب میں جا رہا ہوں تھوڑے جاروکر باہر گھومنے شونے ہیں آپ کو ہی ماحول شاہل دکھاتا بھائی جان نئے آئے ہیں تو یہاں پر گھومنے ایکسپلور کرنا ہے چیک کرنا ہے کیا سین ہے کیا نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں پیچھے الٹا چل رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو ویڈیو میں جو میرا دوبڑا شریف ہے یہ صحیح نظر ہے اس لئے میں الٹا چل رہا ہوں دھوپ صحیح آ رہی ہے تو ویڈیو صحیح بنے گا اگر میں اس طرف ٹھہرتا ہوں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر ہر وقت ایسے بادل یہ بلکل کالے کالے بادل چھائے رہتے ہیں ہر وقت یہاں پر یہاں پر سیادہ بادل اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سمندر کے بلکل قریب 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 ہے اس وجہ سے یہاں ہر وقت بادل کبھی ختم ہو گئے کبھی اتنے طوفانی بادل بن گئے بلکل اب یہ ایسے طوفانی بادل بنے ہوئے ہیں میں یہاں پر پہنچا ہوا ہوں یہ بیچھے پارک ہے وہی گراؤنڈ ہے بچو مالا یہاں پہنچا ہوں آج ہفتہ اتوار ہے تو وہ چھٹی ہے اور یہاں پر میں نے نوٹ کیا ہے میں شلوار کبھی اس پہن کیایا ہوں تو یہ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی مطلب میں اللہ معاف کرے میں نے کوچھ پہنے ہی نہ ہو حالکہ میں نے ان سے ڈبل پہنے انہوں نے شرٹ اور جینز پہنے ہو میرے ان کپنوں سے ان کے دو شرٹ ہیں اور دو جینز بنیں گی اور یہ آپ کو آواز بھا 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 کر کے آ رہی ہوگی کیونکہ ہوا ہے تو اس لئے سے بلوٹوٹ لگایا ہوا ہے تو ساری ہوا اس کے اندر جاتی ہے بلوٹوٹ سے آواز اچھی آتی ہے ویڈیو کے اندر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے تو اب یہ ہم ناظرہ جھولے پہ بیٹھتے جا رہے ہیں ہمیں رکھے ہیں حافظ صاحب بیٹھ گئے اب میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں بیٹھتا جی یہ کیا لکھا ہے میں پڑھ نہیں رہا یوٹیوب شاید میری ویڈیو کو وہ کر دے کیا گئے تھے حافظ صاحب میری ویڈیو کو خراب نہ کر دے یوٹیوب اس لئے میں پڑھ نہیں رہا آپ پڑھ لیں سمجھ دار تو ہیں پڑھے نا آپ حافظ صاحب دوہر سے ذرا زور سے زور سے اب میری ویڈیو بنائیں آپ وہاں سے وہاں بیٹھ کے جیسے بیٹھے نا آپ بھی بیٹھے نا ہاتھ اٹھائیں آپ اپنا کیمرہ کے آگیا ہاتھیں نہیں کسا فیل کر رہے ہیں ہاں پہ بھر ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہاں پر بارش ہو گئی ہے تو ہلکے پھل کے بارش ہو رہی ہے ہلکے پھل کے بارش ہونے کے بعد پھر ویڈیو بناتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بارش کسا ماحول دے رہی ہے یہ دیکھیں سر یہ بارش یہاں پہ یو دے رہی ہے اور سکول کا سر یہ بھی ہوا رہا ہے میں نے آپ کو کہا ہے یہاں پر تھوڑی تھوڑی بارش تھوڑے تھوڑے بادل اور کبھی کبھی اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ کوٹ اتارنا پڑ جاتا ہے اوے ہوئے آپ لوگ کے لئے منت کر رہے ہیں دیکھیں بارش کے اندر بھیگ رہے ہیں سردی لگ رہی ہے کب کبھی تاری ہو رہی ہے بھائی جان بڑے آلہ قسم کی بارش ہو رہی ہے ابھی ابھی دیکھیں اتنا پیارا موسم ہو میں نے کہا آپ کو کہ یہاں پر پل میں سردی پل میں گرمی پتہ ہی نہیں چلتا بارش ایک کنٹ آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہو یہ پتہ کیا ہے یہ کوئی بیٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ پانی کی وہ ہے یہ دیکھیں یہاں دور دیں اوپر سے پانی پانی پیش 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 چھوٹے پیش بشری کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پانی شانی آپ پی سکتے ہیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور ادھر بھی ایک ہے لگا ہوا ہے تو یہ یہاں کا مطلب یہاں میں سارا اب نیچے میں جا رہا ہوں غار کے اندر وہ میں آپ کو غار دکھاتا ہوں وہ اسی پارک کے اندر ہی ہے پارک کا حصہ اور یہ پارک ایک سکول کا حصہ میں نے پہلے آئے پہلے بھی ٹک ٹاک ویڈیوز پر کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ گھر کے بالکل ساتھ ہے یہ سر اس غار کی طرف راستہ جا رہا ہے یہاں پر بہت سارے بچے ابھی بھی آئے ہوئے ہیں مطلب کھلنے شہلنے کے لئے کیونکہ آج وہ ہے نا ہفتہ اتوار ہے تو سکول وغیرہ کبھی انہیں چھٹی ہے تو وہ بھی یہ کوئی ان کا اپنا سسٹم لگا ہوا ہے یہاں کا کتنی کونس ہے ہمیں کہا یہاں کی نا اچھی بات میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ مطلب بوڑے ہیں آپ نہیں چل سکتے آپ ویلچئر پہ ہیں تب بھی آپ یہاں غار کے اندر کوئی سیڑھیں نہیں بنی ہوئی بلکہ یہ ایستہ ایستہ ڈھلان بنی ہوئی مطلب ویلچئر پہ یا سائیکل پہ یا کوئی مطلب جیسے بوڑا بندہ ہوتا ہے وہ بھی جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے نیچے جاتے جاتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کارٹر نہ گیا اور یہ ہو گئی سر اس کی لک ٹھیک ہو گیا وہ غار تو وہاں اس کے اندر ہے لیکن یہ اس کے اوپر ایک قسمہ ٹائپ مطلب لگا ہوا ہے یہ اوپر سے آ رہا ہے پانی اور یہ سیڑھ سارا یہ دیکھیں لیکن یہ شیشے سے اس کو سارے کو کور کیا ہوا ہے یہ ابھی نہ بند ہے پتنی کس وجہ سے بند ہے کوئی اوپر جا اسی شیشے سے لگا ہوا ہے پتنی اندر ہے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا اور جو پہلے مجھ سے رہ رہے ہیں پتہ انہیں بھی نہیں کہ یہاں پر کیا ہے وہ کہتے ہیں جب سے ہم آئے ہیں میں یہاں پاندے لیکن تھوڑا بہت اوپن ہے یہاں پر لیفٹ لگی ہوئی ہے ایک سے اوپو والی چھیڑھی ہوں والی اس کی آر لکھ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس غار سے وہاں سے نکل کے یہاں آتے ہیں تو یہاں ایک پول ہے پیارا سا جو آپ نے پہلے بھی ٹک ٹک ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا ٹھیک ہے ہاں پہ بچے بیٹھ کے لنچ وغیرہ کرتے ہیں سارا کچھ نہیں کر رہا ہے وہاں اندر جا کے بھی آپ کو پیارا سا دیو دکھاؤں درختوں سے دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر گھر جاتا ہوں افتاری کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو افتاری بھی یہاں خود بنانی ہوتی ہے سارا کچھ کچھ کرنا ہوتا ہے پانچے لڑکے ہیں دو لیٹ آتے ہیں دو افتاری کا ٹائم آتے ہیں تو ہم گھر ہوتے ہیں تو وہ جو دو آتے ہیں وہ پھر ہم ان کے ساتھ ہلپ شلپ کرا لیتے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ کوئی جنگل ونگل نہیں ہے یہ پارک کے اندر کا سین ہے یہ راستہ ہے وہ مین اس کا دروازہ وہاں سے ہے روڈ سے آ رہا ہے بالکل مطلب مین روڈ سے سارا انہوں نے دیکھیں یہ پائپ شائپ لگائے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں لگائے ہوئے یہ انہوں نے دیکھیں سراخ ہے ان کے ان کے ڈھکن کھولیں یہ سراخ ہے یہ پانی جب اس کے اندر سے آئے گا تو یہ سارا پورے مطلب اس ایریے کو پانی دے گا جگہ جگہ پر ایک ایک دو دو فٹ کے اوپر سراخ لگے ہوئے ہیں سراخ لگے ہوئے ہیں سراخ لگے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے یہ اس کو پانی مطلب پانی مطلب لگاتے ہیں یہ سر یہاں کا مطلب کمپلیٹ ویو ہے اور یہ باہر کا دروازہ ہے اس کے تقریباً کوئی ساتھ دروازے ہیں میرے خیال سے ہم اپنے جو ہمارے گھر کے ساتھ ہمیں دروازہ لگتا ہے میں اسی کی طرف جا رہا ہوں گھر جاتا ہوں میرا ساتھ جو لڑکایا تھا وہ تو چلا گیا ہے یہاں پر بھی چلتے چلاتے مجھے جگہ جگہ یہ پائپ دکھ رہے ہیں سارے یہ بلیک کلر کے سارے پائپ شاہب دکھ رہے ہیں یہ یہی ہے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں اریکٹرنل سسٹم ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ وہی ہے مطلب ڈریپ سسٹم اس سے یہ پانی پورے پارک کے اندر یہ پچھے ہوئے بڑے بڑے پائپ ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی ہیں اور یہ بچوں کی پلی لینڈ ہے جن لوگ انہیں مجھے ٹک ٹاک پر فالو کر رکھا ہے انہیں پتہ ہوگا میں ٹک ٹاک کی ایڈی بھی نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور اپنے انسٹا کی ایڈی بھی ڈسکریپشن میں دے دوں گا جس کو مطلب کوئی انفرمیشن چاہیے یا کچھ جیسے ہوتا ہے ویڈیو کے باہرے میں یار ایسی ویڈیو بنا وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ابھی میں پھر گھر جانے لگا ہوں یہ یہاں کدھے کے ساتھ ٹریٹ پیو ہے میں اپنے مطلب جب گھر جا رہا ہوں فلیٹ پہ جا رہا ہوں لیف ہینڈی سر میں اپنے گھر پہ پہنچ چکا ہوں میرے جو آنٹی ہے اس کی نا آڈی کار ہے آڈی وہ کوئی جاب شاک پہ ہی کرتی ہے شاید تو ملتے ہیں آپ کو نیف لگ بے تک تک اللہ حافظ جا